بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان آرمی ڈیفنس سیکیورٹی فورس میں شمع لے گئے موقع جو موجود ہیں ان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے اس لئے اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھے گا دوستو پہلے ہم آپ کو ضروری چیز جو اپتہ رہتے ہیں پاکستان آرمی میں بطور سپاہی جنرل جوٹی کے لئے سامیہ خالی ہیں جن کی تقریری صوبائی اور ازلا کے کورٹے کی بنیاد پر کی جائے گی ان اسامیوں کو پور کرنے کے لئے محکمے کی جو ٹیم میں ہیں مختلف ازلا کا دورہ کریں گی بھرتی کی ریجسٹریشن کے لئے صوبہ پنجاب سندھ خیبر پاکستان خواہ پنجت بلوتستان ازاد کشمیر اور گلگت بلوتستان کے مختلف ازلا میں ریجسٹریشن صوبہ آٹھ بجے سے چار بجے تک کی جائے گی ایک تفصیلی شدود یہ نیچر دیا گیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اہلیت کی شرائط جو ہیں وہ بتائیں پاکستان ازاد کشمیر اور گلگت بلوتستان کے جو مرد شہری ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں مرد صرف یعنی کہ میل کر سکتے ہیں فی میل اپلائی نہیں کر سکتے عمر کی حد 7 ستمبر 2020 کو ستائے ستائے سال سے تیس سال ہونی چاہیے گریجوئیٹ یا اس سے زیادہ تعلیمی افتاب مزاد کے لئے عمر کی بلائی حد بھی ایک سال کے اور ریایتی بھی دی جائے گیا اگر گریجوئیٹ کر گیا ہے آپ نے تو قد پاچ فٹ چھ انج مانگ گیا ہے چھاتی اکتیس سے تیتیس انج مانگ گئی ہے تعلیم میٹرک کیا اس سے زیادہ ہو ٹھیک ہے مفیز جو ہے وہ آٹھ سو روپے فیوم ادوار ریجسٹریشن کی وقت جمع کرے جائے گی جب ریجسٹریشن کریں گے اس وقت جمع کرے جائے گی اب ہم صبح اور ان کی شیڈون بتا دیتے ہیں صبح پنجاب کے کے اندر ملتان شہر میں دو ست دسمبر سے پات دسمبر تک وہ اس اٹریس پر ٹیم جو ہے آئے گی تین سو تین ایوییشن بیلز فیول سٹوریج پلاتون ملتان اور یہ اصلاح انہوں نے بتایا ہے وہ وہ جو ہے اپلائی کر سکیں گے ملتان دی جی خان لیا مزفرگر راجنپور بیہاری باور پر اصلاح کے جسٹریشن جو ہے دو دسمبر دو ادن انیس کو ہوئے گی اس کے بعد تیرہ سے سولہ دسمبر کو لہور کے شہر میں آئے گی اس اڈریس پر اور تیرہ سے سولہ دسمبر کو فیصلہ باد کی اس اڈریس پر ٹیم آئے گی اور یہ اصلاح بتایا ہے کون کون اپلائی کر سکیں گے ٹھیک ہے اٹھاس ایک کس نومبر کو راوار پنڈی میں آئے گی اس کے بعد سیالکورٹ ڈی جائے ڈی آئی جی خان پشاوار ایبیر باد کراچی حیدرباد سکھر کوئیٹا سوئی قوادر گلگت اور مدفرباد یہ تک کہ ان سارے اصلاح اور جو صبح انہوں نے بتایا ہوں ہیں آپ یہاں سے تقصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اس کا لینک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دال دوں گا پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھنا آئی ہو تو وہ آپ کومنٹ کے طریقے پوچھ سکتے ہیں امید آپ کو یہ ویڈیو پسند رہے گی اللہ حافظ